پہلے اللہ نے اپنی نعمت کے تذکرہ کیا دیکھو میں ہی تو تمہارا اللہ ہوں دیکھو میں ہی تو تمہارا خدا ہوں دیکھو میں ہی تو ہوں تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں دیکھو میں ہی تو ہوں تمہارے لئے اس بارش کے ذریعے سے پانی تمہیں پروائیڈ کرتا ہوں دیکھو میں ہی تو ہوں اس بارش کے ذریعے سے تمہیں کھانا دیتا ہوں تمہیں رزق دیتا ہوں میں تمہارا اکیلہ ہی رہا ہوں آگے پھر فرمایا فَلَا تَجَالُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ تو تم یہ کرلو کہ میرے ساتھ کسی کے شریک نہ کرو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے میری بندگی کی تم نے کرنی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرمی ہے آپ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا جدونہ ہیں اسی طرح سے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مَا شَأَ اللَّهُ اور اسی طرح سے جو اللہ چاہے اور اسی طرح سے ایک اور عربی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جو آپ چاہے تو نبی علیہ السلام نرازگی کا ازار فرمایا ہے کہ نہیں آپ مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں جو اللہ چاہے مطلبہ ہے مجھے اللہ کی جو کبریائی شریک نہ کریں نرازگی کا ازار فرمایا فورا ٹوک دیا لیکن جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو نبی علیہ السلام کی صفات ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں بساوقات ہم دونوں کو محس کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مشترک کر دیتے ہیں اور خدماز اللہ اور اللہ کا جو مقام ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مشترک کر دیتے ہیں تو اس طرح گویا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم شیف کر رہے ہوتے ہیں اس سے منع کیا گیا آپ گھر دیکھئے کہ نبی علیہ السلام کا مقام تو جہاں تک ہے کبھی آپ نے دعا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ نبی علیہ السلام کی مقرد رواح نہیں کہہ سکتے نا ہم اس سے اُبعہ پر لیول کی بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر گرود بھیتے ہیں وہ تو بخشی بخشائی ہیں تو نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ تو آپ کے علمے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کرنا چاہے تو ہمارے پاس تو اتنی علم کی غصت نہیں ہے علم کی فراخی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ کی عزت و جو جو مقام اللہ نے بخشا ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو علم ہوا اللہ وحی یوہا وہی تو فالو کر کے وہی زندگی بخشیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کہ آپ کے علمے ہوگا وہ آپ کا تو جنازہ نہیں پڑھائے گئے وہ تو بخشی بخشائے ہیں آپ سب کہنے ہیں کہ یہ بات کیوں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے مفرد کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام سے مفرد سے اوپر والا درجہ ہے ان اللہ و ملائکہ مصلنہ علا النبی جا جوہا اللہین آمانو صلوہ علیہ وسلم و قسم اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلیت علیہ عبراہیم وعلیہ عبراہیم اللہ فرماتا ہے فرشتیں میرے رسول پر درود بھیجتے ہیں تمہاری بھی ویڑی اور ضمید داری تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو یہ مفرد سے اوپر والا درجہ ہے حدیث میں تو آتا ہے نبی علیہ السلام پر جس نے درود نہ بھیجا یا بھیجنا بھول گیا بجنت کا راستہ بھول گیا اللہم حدیث میں یہ آتا ہے جو نبی علیہ السلام پر درود بھہتا ہے تو اللہ کریم اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے دس نیکی آتا فرماتا ہے اور دس گناہ محبت فرماتا ہے اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام پر دو بھول بھیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دپریشن سے نکال دیتا ہے اللہ کریم اس کی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے معاذ اللہ اگر وہ اگر ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ واضح ہے قرآن کریم میں آیت المبارکہ محمد صلی اللہ علیہ السلام تم میں سے کسی کی بات نہیں ہے وہ تو آخری نبی ہیں تو گویا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ نبی علیہ السلام میں شریک کر دیں ماذا اللہ اور جو نبی علیہ السلام کی صفات ہیں ماذا اللہ وہ کہیں اللہ کے ساتھ خاص نہ کر دیں تو یہ ہے یہ تو بھی شرک ہو جائے گا ایک اور دلچسپ بھی اس زمن میں بات کر دیتا ہوں آپ کو خدبت میں یہ جو کفار مکہ تھے بتو کے عبادت کرتے تھے یہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے یہ بھی اللہ کو مالک مانتے تھے لیکن کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے یہ جو ہمارے دیوتاں ہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں بہذا یہ اللہ سے ہمیں لے کے دیتے ہیں تو قرآن میں تو واصل آ رہے تھا تم اللہ سے مانگو اللہ تمہاری دعاوں قبول بنے گا تو ہم اللہ سے مانگیں اور اولیاء اللہ کی عزت و احترام اپنی جگہ ضرور کریں لیکن ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ان کے مجال سے جا کے بیٹھیں اللہ کے جو بنی ہیں اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان سے ہم فیوز حاصل کریں فیض حاصل کریں ان کے پاس بیٹھے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم جو مانگے گے وہ اللہ سے مانگے گے ہماری جو مدد کرنے والا ہے وہ محض اللہ کریم ہے جب تک وہ ہماری مدد نہ کرے کوئی اور مدد کر نہیں سکتا اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ سر نفیق آپ یہ بتائے کہ ہم آپ سے کہیں سر پانی دے دیں جیسے ہماری عطا محمد بھائی بیٹھے ہیں تو اس کو میں حضرت پانی دے دوں یہ پانی میرے لائے ہیں تو یہ کیا یہ بھی شرک ہے تو آپ اللہ سے مانگتے لیکن یہ عطا محمد سے آپ نے پانی تو مانگ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شرک کہہ رہے ہیں نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ عطا محمد بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے ساکھ بیٹھے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے لیں گے جو دنیا سے رخصت ہو جائے ان کا زمین دنیا سے طالب پوٹ چکا ہے انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی تشریف لے جاتے ہیں وہ ہماری دعاوں کے موقع جائیں ہماری مغفرت کے موقع جائیں البتہ انبیاء علیہ السلام میں یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ بات واضح سمجھ لیں کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا محض اللہ کریم کے لئے ہوتا ہے قرآن میں واضح آیت ہے میرا میری نماز میری خربانی میرا مرنا میرا جینا سب کچھ میرے اللہ کے لئے ہے تو گویا کہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں سرطل بخرا کی آیت 23 کے زیمن میں کہ ہمارا جو ہر اعتبار سے جو اللہ کریم سے معاملہ ہے وہ اللہ صحیح خاص ہے اللہ کی نصفات کسی میں آ سکتی ہیں اور نہیں نبی علیہ السلام کی صفات کسی میں آ سکتی ہیں تو گویا کہ شرط کو اس طرح سے سمجھیں اور اگر کئی خاص خدا نہ خاص تھا ہم نے اللہ کو اٹھا کے کسی کے ساتھ کر دیا اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریف کر دیا تو قرآن کی واضح آیت ہے اللہ کریم شرط کو جو ہے ظلمِ عظیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے یہ تو بات آگئی شرط کے حوالے سے اور اسی طریقے سے بندگی کے حوالے سے اب ابھی آیت ہے جو کہ بڑی واضح آیت ہے ہمارے پاس تقیبا نو میرٹ ہیں نو میرٹ کے اندر میں نے اس بات کو واضح کرنا ہے چونکہ پانچ آیات کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے لیکن ممکن ہے ایک آیت ہی ہو پائے اس آیت میں چیلنگ دیا گیا ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے چیلنگ کر دیا کیونکہ یہ جو عرب کے لوگ تھے اہلِ زبان تھے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اصل میں انہوں نے خود سے گھڑا ہوا ہے اللہ سے نازل نہیں ہوا یہ خود بیٹھے بیٹھا ان کی خود کی محنت ہے خود کی مشکت ہے اور خود محنت کر کے خود سے یہ قرآن سارا گھڑ دی ہے اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اور جو چیلنج ہے وہ قرآن کریم کے پانچ مقامات اللہ نے بیان کیا ہے پہلا مقام کیا ہے سورت القور میں اللہ فرماتا ہے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوْوَلَ بَلْ لَا يُؤْمِنُ تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے تقلق سے قرآن ہے فَلْ يَعْتُو بِحَدِيْفِ الْمِفْلِ اِلْقَانُ صَادِقِينَ پھر اس جیسا قرآن لاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو تم کہتے ہو قرآن بھڑا ہوا ہے مَعَذَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمُ پر اللہ نے ناظر نہیں کیا تو فَلْ يَعْتُو بِحَدِيْفِ الْمِفْلِ اِلْقَانُ صَادِقِينَ تو پھر ایک چیلنج ہے تو قرآن جیسا قرآن آپ بنائیں یہ پہلا چیلنج ہے پھر اللہ کے ایک چیلنج ہوتا ہے اچھا تم میں تمہیں اور چیلنج کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں اور چیلنج کرتا ہوں تم جو ہے مل جاؤ مکہ کے سارے سردار پوری دنیا کے لوگ جہاں تک کہ تمہارے جو شیطان ہیں شیطان سے مراد تمہارے جن و انس ہیں جن بھی بہت سرقات جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تمام انسان کو جمع کر لیں اور تمام جمعات کو جمع کر لیں تو پھر کیا کرو بمتر ہادا القرآن بمتر ہادا القرآن یعنی اس جیسا قرآن لاؤ تو ملاز کے پھر اللہ کا پھر مزید چانے جائے اچھا تم یہ بھی نہیں کہا سکتے تم ایسا کرو تم کہتے ہیں یہ جھوٹا قرآن ہے تم پھر اس قرآن جیسے دس آیت لاؤ چھوٹے چھوٹے سوٹے یہ میرا چلنج ہے تم نہیں لاؤ سکتے تم کیا کرنے ہی کر سکتے تم نہیں لاؤ سکتے پھر انہوں نے کیا کیا ملت کی مشکت کی کچھ نہ حاصل ہوا اب یہاں پر ایک اور جو مقام ہے تین مقام ہو گئے اور جو ہے ایک اور بھی مقام ہے اور یہ پانچوہ مقام ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر تمہیں شک ہے ہماری کتاب میں نازل ہونے میں تو ایک سورت لائیں اس کے مثل سورت القوسر لائے سورت العاصر لائے سورت الاخلاص لائے سورت الناس لائے سورت الفلق لائے سورت اللہاب لائے سورت النصر لائے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اللہ آگے جواب دیتا ہے وَدْعُو شُهَدَارَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اب یہاں پر بھی اللہ یہ فرمایا تم اپنے سارے شیعاتنی کو بلالیں سارے تمہارے جو جادوگر ہیں جو ٹونے کرنے والے ہیں کالا جادو والے ہیں سب کو بلاؤ سب مل کر تم بڑا ہو کیونکہ یہ شیعر و شاعری میں عرب بڑا مشہور تھا اللہ نے فرمایا تم لاؤ بلاؤ وَدْعُو شُهَدَارَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ بلاؤ سب کو بلاؤ مِنْدُونِ اللَّهِ اگر تم سچے ہو اگر تم یہ نہیں کر سکو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ پنشمنٹ کہے ڈاکنی کہے تم کریں سکتے تمہارے اندر کیا طاقت یہ ایک کلام جو ہے رب العالمین کہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِی اس کو جناب جبرائیل لے کے آئے ہیں عَلَا قَلْبِكَ لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْبِرِينَ اور جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحرم مبارک پر اللہ نے ناظر کیا بِلِسَالِ عَرَبِي مُبِين یہ خوبصورت عربی زبان میں یہ قرآنِ کریم ہے تو یہ تم تو نہیں کر سکتے البتہ یہ ہے کہ اگر تم نہ کر سکے فَإِن لَمْ تَفَعَلِو اگر یہ قرآن تم نہ نہ سکے تو آگے پنشمنٹ کا انداز ہے اللہ کا انداز ایسا وَلَمْ تَفَعَلِو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے تمہاری مجال یہ انداز اللہ اس سے ملے تمہاری اوقات تمہاری حمد میرے قرآن جیسا قرآن تم لاکھ یہ ہے وَلَمْ تَفَعَلُو تم کبھی بھی نہیں لاسکتے اور کبھی بھی نہیں لاسکو گے یہاں دو ٹینسز دو زمانے استعمال کی ہیں ایک زمانہ ماضی کا ہے اور ایک فیچر کا ہے ایک پاسٹ ہے اور ایک فیچر ٹینس ہے پاسٹ کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کنفرم ہوتی ہے پکی ہوتی ہے اور فیچر کے اندر جو چیلنج ہوتا ہے وہ کریں گے تو کر لیں گے نہیں تو آپ رہ جائیں گے تو اگر تم ماضی میں تو کچھ نہیں کر سکے فَإِلَّمْ تَفَعَلُ کچھ نہیں کر سکے وَلَمْ تَفَعَلُو تم فیچر بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ کا چیلنج ہے اور انتہائی نراز کی وَلَا اندازہ غصے وَلَا اندازہ فَإِلَّمْ تَفَعَلُو تم نہیں کر سکے وَلَنْ تَفَعَلُو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے فَتَّقُ الْنَارُ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسِ بچو اس آنگ سے جس کا ایندہ نوں گے لوگ اور پتھر اور وہ اللہ کریم نے کیا فرمایا وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ اور اللہ کریم نے کافروں کے لیے یہ جہنم کا بھڑکتا ہوا شولہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آنگ اللہ کریم نے اتیار کر کے رکھی ہے اللہ مَا اِنِّي آؤُودُ بِكَ مِنَ النَّاو اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچائے اللہ مَا اِنِّي اَسَّرْكُ الْجَنَّةِ ہم اللہ کریم سے جنت کا سوال کریں بلکہ جنت الفیلوس کا سوال کریں کیونکہ جہنم کی جو خوفنات آگ ہے نا وہ ہم نہیں سیاہ سکتے یہ چھوٹی سی گرمی ہے اس کا تنپریچل ہم نہیں سیاہ سکتے تو وہ جہنم کی بھڑکی ہوئی آق نار اللہ مُقَدَ جو ہڑیوں کے اندر تک چلی جائے گی سکن کو جو ہے نا جن کو تکلیف دیتے ہوئے اور وہ ہڑیوں تک پہنچ جائے گی یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگیا اللہ ہم سب کو بچائے آخری آیت زر طویل ہے ہمارے پاس وَشِّرِ اللَّذِينَ آدھ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نام کیا تذکرہ کر رہا ہے جو مومن اللہ کی بات مانیں گے اس کے لئے کیا ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّعْدِحَاتِ بشارہ تو ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے نمبر ایک نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّعْدِحَاتِ نیک آمان کیے ان کے لئے ایسی باغات ہے ایسی جنت اللہ نے تیار کی ہے جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور ایسا رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے جو پھلوں کا رزق ہے اللہ کریم ایسا رزق عطا فرمایا ہے قَالُوا حَذَ اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِ اور وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی اس طرح رزق ہمیں دیا گیا تھا جب جنت میں اللہ دے گا اس حوال سے علماء کی دو آ رہے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک رزق دیں گے پھل فروب دیں گے اور پھلوں کی باقاعدہ بظاہر جو مشابیت ہوگی وہ ہمارے جو فروب سے ہیں انار اور اسی طریقہ سے دیگر جتنی بھی فروب سے ہیں ان کے جو ہے وارٹر میلن ہے وہ تربوز ہے وہ وغیرہ وغیرہ ان کے مشابیت رکھتے ہوں گے تو جب ہم دیکھیں گے ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی آپ نے دیا تھی تو اللہ فرمایے گے اس کو چکھو تو صحیح جب ہم چکھیں گے تو اس کا ذائقہ کئی گناہ اس فروب سے بہتر ہوا پھر اسی طریقہ سے اللہ کریم وہ فروز لیتے رہیں گے اہل جنت کو اللہ ہم سب کو بھی جنت داخلہ فرمائے آمین تو وہ مختلف ذائقوں سے جو ہے لطف اندوز ہوتے رہیں گے تو یہ ہے وہ اتو بھی متشابیہ مشابیہ تو بھی بظاہر لیکن ذائقہ کے اعتبار سے سو فیسد الگ الگ ہو گئے تو اللہ کریم جو ہے جنت میں اہل جنت کو پاکیزہ بیویاں دیں گے جو لڑائی نہیں کریں گے آج پر ڈانٹ پڑ جاتی بیچارے لے انسان کتنا بھی ہو بیوی کی طرح سے صحیح طرح سے ان کو جو ہے لگتا ہے معاملہ کوئی بات نہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو بہرحال بات اثر لگیے کہ وہ ہم تیہا خالدون یہ ہے وہ جنت جس میں آپ کو بیوی سب سے بڑے بیوی کی ڈانٹ سے بچ جائیں گے پڑتی آپ کو بیوی کی ڈانٹ سب بڑے بیٹے بچے ہیں سوٹے میں وہ شرمہ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بی 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 ایسی ملے بھی وہاں لڑائی نہیں ہوگی کیا خیال ہے چاہیے آپ لوگ ہو رہے چاہیے جنت میں بزرگ ہس رہے ہیں معای صلی اللہ جن کا تجربہ ہے بورے چاہیے اگر آپ کو ہو رہے چاہیے تو پھر کس کی بات مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے اور غورے پھر آپ کی وہ بڑی نہیں ہوں گی معای صلی اللہ نہ آپ بڑے ہوں گے نہ وہ بڑے ہوں گی ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہن فی آ خالی بو اور پھر جن